کائرہ صاحب نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں پرانے چلے گئے اصلاحات پارلیمنٹ نے کر دی آئین میں ترمیم کے ذریعے تو اب منتخب وزر آدم کو گھر بیجنا منتخب وزر آدم کو فانسیاں لگانا یہ روایت ختم ہو جائے گی پاکستان میں پرائیس صاحب یہ کہنا تو بہت مشکل ہے آپ صحیح کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو کانسٹوٹوشنل کورٹ بنے گی یا بینچ بنے گا وہ بھی ججز پر مجتمع ہی ہوگا اب وہ کیسے ججز آتے ہیں کیسا فیصلہ دیتے ہیں اپنی جوڈیشنلی کو کس طرح لے کے چلتے ہیں یہ آنے والے دنوں پر منحصر ہوگا نئے چیف جسٹس جو آئے ہیں نیک نام ہے اچھی شورت کے حامل ہیں اور اللہ کرے کہ وہ یہ جو میڈیا ہائپ ہے یا جو میڈیا ایکسپوئیر ہے اس سے جتنا بچ سکیں بچیں کیونکہ مجھے آج میں سن رہا تھا جب ریفرنس تھا کازی فائزیسا صاحب کا کازی صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہیں ان کی نیک نامی بھی ہے یقیناً ایک جماعت ان کے خلاف ہے ایک گروپ ان کے خلاف ہے وہ اپنی جگہ لوگوں کے اختلاف ہوتا ہے ہم بھی ماضی میں ادلیہ کے خلاف رہے آج بھی ادلیہ کے جزیس کے ساتھ اختلاف رہتا ہے تو یہ اپنی جگہ لیکن مجھے آج کازی صاحب کی ایک بار جو ہے نا وہ اضافی لگی وہ نہ ہوتی تو بہتر ہوتا اس لیے کہ آج وہ جا رہے تھے ان کو جاتے ہوئے آج وہ جو ریفرنس کے اندر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اب وہ نہ کرتے اور وہ صرف اتنا کہہ کے جو ججز میرے ساتھ چلتے رہے میں ان کا بھی مشکور ہوں باقیوں کا بھی اور باقی ہسٹری جو ہے تو میرے خیال جیدہ بہتر ہوتا انہوں نے بھی خاصی گفتگو کی ہے جو میری نظر میں غیر ضروری تھی اور ان کے اوپر بھی جو گفتگو ہوئی ہے خاص طور پر جو خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور پانچ اجساہ آمان نے آہ 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 کہ گفتگو کے خلاف ہوتے ہیں گفتگو نہیں کرتے جو گفتگو پر بڑی تنقیدیں کرتے ہیں میں اس تقسیم کے ک Weston پر آتا ہوں لیکن میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ نئے چیف جسٹس آہ رہے ہیں کل ان کا اوتھ ہو جائے گا نئی کورٹ ہوگی کیونکہ چیف جسٹس کے نام سے کہا جاتا ہے کہ یہ افتخار چودری کورٹ یا ڈوگر کوٹ یا ساکم نصار کوٹ آپ کو توقعات کیا ہیں آپ کی نئی کوٹ سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے وہ وہ تقسیم جس کا ہم ذکر کیا کرتے تھے اپنے پروگرامز میں آپ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے تھے وہ تقسیم تو آج اور گہلی ہوئی کہ ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو جس طرح جائچ صاحبان نے خط لکھ کے ملک میں نہیں ہیں لیکن خط لکھ کے اپنے وینم کا اظہار کیا ہے وہ باقی ججز کے ساتھ گروپ تو موجود ہیں سو ایک ڈیوائیڈیڈ عدلیہ ایک ایسی عدلیہ جو آپس میں تقسیم ہے وہ کیسے لوگوں کو انصاف دے گی یہ ایک بینچز میں بیٹھ کے کیسے لوگوں کو کیسے لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ دو یا چار جسٹس یا یا افریدی صاحب کو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اور اگر یہ جج صاحبان ہمارے بڑے قابل احترام ہیں لیکن پرپراشا صاحب آپ سے بھی توقع ہوتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی لائن سے باہر نکلتے ہیں سیاستدان تو نکلتے ہی ہیں ہم تو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں جو زب تنقیدیں کرتے ہیں ہاتھ نہیں ملاتے ہیں یہ بھی غلط رویہ ہے لیکن اگر ججز کا رویہ یہ ہو جائے گا جن سے توقع یہ ہے کہ وہ بڑے تضبر والے بڑے تحمل والے ہوں گے تو وہ تو پھر دھڑے بندیاں ہو گئی نا ہمیں دھڑے بندیاں نہیں ہمیں ججز چاہیے ہمیں منصف چاہیے سو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد وہ عمل رکا نہیں ہے وہ اور گہرا ہو گیا ہے اللہ کرے میرا قافض غلط ہو اور ہم اس کو کس پہ قابو پائیں ہمیں جسٹس یعیہ افریضی صاحب کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور جو جاج صاحب جو جاج صاحب بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں پاتے ہم سب کو مل کے ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے کہ جناب ہمیں آپ کی عزت اترام ہے آپ کے کنڈکٹ سے اگر آپ کا کنڈکٹ جاج لائک نہیں ہوگا ہم آپ پہ تنقید کریں گے آپ جو چاہے کریں